موسیقی 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 کیڑی صورتہ علی وٹیوینن چاہے تو ایجنڈا چاہے ٹھیکا سر بشیوں تہاں جی قیادت اکتبہار آئے بھی تہاں جی ہتوں جی قیادت جے کو آئے انتشار آئے کیے تحریقل دی کیے ہن حکومت کا جان چھڑ دی آسان آئے ممکن آئے شیخ رشید صاحب بشیوں چاہیوں آئے تب مریم نواز ہتاں ویندی کون اے میاں نواز شریف واپس ان دو کون چاہ چون دو ان انتے کیلدہ صاحب یہاں شیخ رشید جی حکومت جی خواہش بلکل آئے تو نواز شریف اچین ہے مریم نواز صاحب آئے تاں ونین ہے پر اگر صور میاں صاحب جو جڑے بھی سہت دے جڑے بہتر سے ہوتا ہے میاں صاحب جیل میں بچی وی اچھا نلا آئے ہو جیل ویو سزا آئی ہو دھانے وہ ہکومنٹ ناوے اندو جڑے ان کے میڈیکلی ڈاکٹر فٹ کندا وہ بلکل پاکستانی اندو مریم نواز کے ہی حکومت نتی جبرج یہ اکڑا حد ہوں دیئے انہوں نے انسیجی انہوں نے کراس کہیے پر ایساں کے عدالت انتے یقین آئے جن عدالت ان میں ایساں کے تضاؤں بھی ملیوں ہوتے ہیں ایساں کے انصاف بھی ملیوں سبانے وری بھی ایساں عدالت ان میں انصاف بھی امید رکھوں تھا یہ وہ ماں سمجھا تو معاملو عدالت میں آئے مریم نواز کے عدالت چاہیو حکومت اسے خرشید انہوں نے وزیراہدام که دنیای کاٹ طاقت انہیں روکے نہ سکنے یہ مریم نواز کے بنیاد انہوں نے حق ہے تو وہ نے والد صاحب کی تیمارداری کرے انہوں نے والدہ بھی انہوں نے اتھان مالی میں اردالت انہوں نے ایک ایسے انہوں نے ویماری بیماری بسرے درستے تھی سکے تو وہ ملک میں بھی اندو والد صاحب لہا موٹی بھی اندی مریم بھی موٹی اندی تو یہنہ کی خواہ شاید پوزیشن لیڈرشپ نہیں ہو جائے یہاں تو جیلن میں ہو جائے یہاں باہر ہو جائے پرس ہی نہ تھی اندو عوامہ کے اکیل ہونا چھڑی ہوئی اندو عوامہ جائے آسان جی پارٹی بکر انٹیک چاہے آئے آسان جی پارٹی لیڈرشپ جائے موجودہ پاکستان میں آئے اوپا جی مصروف عمل آئے انشاءاللہ آج بھی تاہا رانا تناولا صاحب جو بیان دیسو آسان جی کوشش آئید آسان پیپٹس پارٹی جی ایو ایف آسان جو آیاد صادق صاحب جو بھی ملیو آئے آسان وری ایک دفعہ پوزیشن پی جاتے ہیں چون آسان صرف ون کوئنٹ ہے جندا مہنگائی جی خلاف مہنگائی جی خلاف انہا حکومت ماں جان چھدا جے آسان جان آسان یہ چھدا ہینا سی تو الیکشن میٹرم تھے آسان نسا چائن کو سازش کرے انہا کہ آسان جارا آسان چائن دا دا حکوم پاکستان جی عوام جو آسان مہنگائی جو مہشت دے تمام دو نقصان کے ہوئے سر بلاول صاحب اکی شہ تھی ماں گالہیاں تو موتے کیسز زندہ نیب کیسز دباو جھنجے کرے آئین ماں جیئے گالہائیں تو تو موتے کیسز زندہ مریم نواز صاحبہ انہ جے کرے نہ تھی گالہیاں تو موتے کیسز زندہ نیب جے کیسز جے کرے خاموش آئے انہیں کرے خاموشی ٹروڑے نہ تھی بلکل بلاول صاحب صحیح چاہے تو بلاول صاحب جے یا مریم نواز ہاں سر آباز ڈراب تھی با ٹھیکا سر بڑی ٹیلی فلائن تے بٹھوں دا خاموشی جے کی آئے بلاول صاحب کلیر موقف دن ہو آئے انہوں نے تھی تا یہ جے کے کیسز آئے نیب آئے سب کچھ آئے دباو جھنجے کرے آئے دباو جھن تھا سیاسی دباو جھنجے کرے سریان نیو جاکے سے سب کچھ یہ ہوئی سب با بھائی بلکل تا ڈٹون دو بلاول صاحب صحیح نمونے سا ٹریک تے ہلے پہ ہو تا جی الیکشن میں جنا سب نی چینل واران منیو سب کھا سوٹی کمپین الیکشن جے کا آئے سا بلاول صاحب ہلائے پہ ہو انہیں کا پو جنہیں الیکشن کا پو آیا سی جی اے اپوزشن جی حوالے ساں گالائن اسیمبلی میں گالائن جنہوں نے جا کا فرسٹ اسپیچ میں دنیا لیویل تھے انہیں معینقہ شکریہ اسپیچ میں دیں سپیچ کے اور اتا ہم حقا ہے پی ایم جب اسپیچ ڈٹی کےڑی کے ہی ہوا تا انہیں تے وضیق تفسروں نہ کرنا ہو آوام پانے انہیں جج جا ہے سو مختلف مہنگائی تے فارن پالیسی تے داکلا پالیسی تے بلاول صاحب جنی بھی انہیں کے گیلا ہوا ہے انہیں کے نوٹیس ہی اندوہا ہندہ فیب ڈٹوہ جہ کو نوٹیس آئیو چھا جکوا ہے بھائیو بہت دار ستہ جی کا آلہ ہے انہیں میں بلاول صاحب بدائن پہ آدمی رہا اٹھ سال یا نو سال جی ہوئی انہیں میں چیرمن جنی کمپنی ہو ہی ٹرانزیکشن بین کمپنی میں ہے جہاں کے پرائیوٹ کمپنی ہن میں پانو پہ ٹرانزیکشن بین کمپنی میں ہے جو لگے بھی کون تو میں ہونے ہنی جی ٹرانزیکشن کا گورنمیٹی جہاں نے یا بائی رہی کا کہاں نے پانجی پرائیوٹ ٹرانزیکشن لیے حوالے صاحب شیئر جہاں بریکٹ ٹرائم جواں بریک کھاں پو تو چاہینے کے کنٹینیو کوئی مجھے مجھے جوائن کیا ہے منورہ بلوش صاحبہ پی ٹی آئی کی ایم اے میڈم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں میڈم سترہ مہینے میں مہنگائی بے روزگاری آٹا چینی سب کچھ مہنگا خان صاحب نے اعتراف کر لیا اور آج بلاول صاحب نے کہا ہے کہ میں یہ حکومت گراؤں گا تحریک چلاوں گا اور خان صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ملک میں یہ آٹا چینی مہنگائی اور مافیا بیٹھائے ہر جگہ کیا کہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آج میں آپ کے چینل کی تواصل سے یہ ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گے کہ بلاول صاحب نے آج جو حیلان کیا ہے کہ میں غمت گیا ہوں گی مہنگائی کے خلاف اس سے پہلے کون سا ملک میں جو حکمران آئے انہوں نے کون سا حکمران کو ریلیف دیا ہے یہی امیشہ سے انیس دیس کا فرق رہا ہے اور یہ امیشہ رہے گا بات اگر آپ کریں خان صاحب کی تسلیم کرنے کی تو خان صاحب وہ سچا لیڈر ہے خان صاحب امیشہ سے خان صاحب نے گراؤنڈ جو آہ ہمارے ورکٹر ہے جو گراؤنڈ ریلیٹیز ہے خان صاحب نے ہمیشہ غریب طبقے کو فوکس کیا ہے اس کو غریب طبقے کی درب ہے بیٹس وائے انہوں نے تسلیم کیا ادر وائز ایسے بات نہیں ہے کہ یہ ملک میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے یا صرف پاکستان تحریف انصاف کے گرمنٹ میں مہنگائی آئی ہے میں آجاتے ہوں ابھی کہ مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا ہے ہماری گرمنٹ میں وہ وجہ یہ ہے کہ اٹارنی تحریم کے بعد آپ کو پتہ کی صوبائی خود مختاری ہے اب سن میں پیپس پارٹی ہمیں انٹرفیر کرنے دیں گے بلکل بھی نہیں بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کی گرمنٹ ہے کیونکہ ہم ان کے سب سے بڑا بڑا حال آئی ہیں لیکن پھر بھی سی ایم آہ بلوچستان عوامی پارٹی کے میجورٹی فیصل ہے تو انہی سے چھلیں گے جو پالیسیز وہ ہی بنائیں گے وہ ہی فالو کیا جائے گا آہ یہ میں بتا ہوں آپ کو یہ مہنگائی کنٹرول کرتا کون ہے یا کرتے کون ہے یہ آپ کو بتائیں کہ یہ ڈسٹرک ایڈمسٹریٹیو کا کام ہے وہاں آپ کے جو پرائیس کنٹرول کمنٹیاں ہیں وہ مجھے آپ بتائیں کس ڈسٹرک میں فحال ہے یا کس ڈلے میں فحال ہے یا کس دوبے میں فحال ہے تین چین 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 مہینے ان کی میٹرز نہیں ہوتے کوئی چیک تو اس میں میں آپ کو بتاؤں خان صاحب کیا کیا خطور ہے اب خان صاحب جائے کے ان جسٹرک کمیٹیز کو وہاں کریں ہمیں یہ خان صاحب واحد سچا لیگر ہے جو تسلیم کرتے وہ عوام کی درد رکھتے وہ عوام کی درد فیل کے لیگر میڈم ایک جیس ایک جیس خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کس نے فائدہ لی آئے مافیاز کا مجھے پتا ہے خان صاحب نے کمیٹی بنائی جو جو جس کا نام آئے گا جو جو اس میں انوال ہوگا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا خان صاحب نے یہ سب چیزیں کیے اگر خان صاحب کو یہ نہیں کرنا کس نے آٹا بڑھایا کس نے چینی بنائی اگر آج بھی کہا گیا اگر خسرو بختیار ہوگا اگر جہانگیر ترین ہوگا وہ بھی ہوگا اس کا بھی احساب ہوگا یہ تو سب چیز انہوں نے کہا ہے کیا کہیں گی دیکھیں جی پھر اگر میں اس بات سے آؤں گے کہ خان صاحب ایک مخلص اور سچا لیڈر ہے جو اپنے کیبلٹ کے ممبروں کی لیے اور اپنے پارٹی کے ممبر کیلئے ایسے کہتے مگر اس سے پہلے حیثا نہیں ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایسی پولیٹیشن اتنا وہ ٹیکنیکل چیزوں کو میں نہیں سمجھتا جتنے کہ میں آپ کو بتاؤں وہ ٹیکنو کریٹ جن کو آزار طریقے بنانے کے بھی آتے ان کو آزار طریقے بگارنے کے بھی آتے ہم پولیٹیشن آتے ہیں جب تک ہم چیزیں سیکھ جائے وہ ہمیں ایک جب تک ہم وہاں تک پہنچتے ہیں خان صاحب نے کمیٹی جو بنائی ہے اب خان صاحب نے جو کمیٹی بنائے خان صاحب بلکل کمیٹی کو مانٹر بھی کر رہے وہ چاہتے بھی ہے کہ وہاں سے کچھ ریزلٹ آئے اس میں اگر خان صاحب کے ساتھ بیروکریسی تاب ان کریں گے اس کمیٹی کا ریزلٹ نکلے گا لیکن کے لیے ٹیم چاہیے ٹیم لگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں میڈم بھئے آتا ہوں پیاس صاحب لیڈر بھی اچھے ہیں سب کچھ اچھے ہیں بہتر ہیں کہیں کہ مہنگائی ہر دور میں تھی یا مہنگائی صرف رنجے دور میں مہنگائی نہ تھی یا دیکھیں جو انفلیشن دیکھے نا کہ بھئے اس میں زیادہ ہوا ہے ہماری گورن میں کم ہوا ہے اس کے بعد نولی کیا ہے اسیمبلی سے باہر نکل کے دیکھیں گھروں سے باہر نکل کے دیکھیں لوگ بڑے تیار بٹھے ہیں کہ بھئی کوئی تاریخ چلے تو ہم اس کے خلاف پہلے پہلے دن سے تیار بٹھے ہیں کہ بھئی تاریخ نکلے بس ہم ان کے ساتھ روڈ پہ آ جائے یہ میڈم کی ابھی باتیں سن رہا تھا کہ جو آپ نے بولا کہ کامیٹی کامیٹی میں کیوں اس کے جو ریزلٹ ہے وہ عمران خان نے کیوں سائل لائن کر دی جو اس میں من بن رہے ہیں ان کے ناال ترین اور اپنا دوسرا خسرو بگتیار دونوں کی پہلے کہتے تھے کہ بھئی ملز گئی نواز شریف والوں کی ہیں آصف صاحب والوں کے وہ تو ساری بند پڑی ہے ابھی کیوں مسئلہ ہے ان کے ساتھ ابھی تو زیادہ زیادہ ان کی چل رہی ہیں ناال ترین اور اس کی خسرو بگتیار کی وہ ہی آ رہے ہیں ساری میڈیا میں ساری نیوز پیپر میں آ رہا ہے کہ بھئی مہنگا ہے کہ پیچھے کس کا ہاتھ ہے آپ آٹا اٹھا کے دیکھیں ان کا ہاتھ ہے آپ کا چینی اٹھا کے دیکھیں ان کا ہاتھ ہیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں میڈم کیا جواب دیں گی کہہ رہی ہیں کہ ان کے ہی اردگرد کے لوگ ہیں ابھی تو آپ کی گورنمنٹ ہے خان صاحب دو چیزیں بڑی اہم کہتے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا جب آپ کی گورنمنٹ میڈم نہیں تھی خان صاحب کہتے تھے جب بھی مہنگائی ہوتی ہے تو اس ٹائم کا حکمران یعنی کہ وزیراعظم کرپٹ ہوتا ہے تو مہنگائی ہوتی ایک چیز جب میں آؤں گا تو میں خوشالی لاؤں گا میں خوشال کروں گا روزگار لاؤں گا اور انویسمنٹ لاؤں گا جب وزیراعظم حکمران ایماندار ہوتا ہے تو خوشالی آتی ہے انویسمنٹ آتی ہے خان صاحب جب آئے ہیں خوشالی بھی نہیں آ رہی انویسمنٹ بھی نہیں آ رہی مہنگائی بھی کم نہیں ہو رہی مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے کیا کہیں گی ایمین صاحبہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پورے ملک میں خوشل و بختیار کی بادشائی چل رہی ہے جن کو مافیا کہہ کے ڈیکلیئر کیا جا رہے ہیں نائی جانگی تری انصاف کے ساتھ یہ تو ملک میں جو سسٹم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں وہی سسٹم چلے آ رہے ہیں آج اگر گورمنٹ پاکستان تری کے انصاف کا ہے تو خوشل و بختیار اور جانگی تری انصاف تارگٹ ہے اس سے پہلے بھی آپ جب بھی گورمنٹ آئے یہ اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں مطلب یہ میں نے سمجھتی کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے یہ ہمیشہ سے سسٹم کا عصہ رہا ہے کا اونچ نیچ تو ہوتا رہتا ہے لیکن میڈم آپ دیکھیں آپ تو تبدیلی لے کے آئے تھے نیا پاکستان لے کے آئے تھے اچھی حکمرانی نئے لوگ نئی حکمرانی نیا چہرہ نیا پاکستان آپ تو بہتر سترہ مہینے ہو گئے میڈم کوئی نئی چیز تو ملک میں ہوتی نا کوئی نئی چیز نہیں ہوئی لیکن نئی چیز تو الحمدللہ بہت کچھ ہو رہے نا لیکن نئی چیز کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کسی نے ان اس طبقے کے لیے سوچا ہے جو روڈوں پر ستے ہیں خان صاحب نے ان کے لیے سوچا لیکن اس کو کوئی ایفیشیٹ نہیں کر رہے اس کو کہیں سے ایفیشیشن نہیں مل رہے خان صاحب نے لنگر سسٹم بنایا جہاں لوگ بچارے جہاں کے مزدوری کر کے وہاں کے مفت کانہ تاکے چلے جاتے پہلے ان کو ٹینشن رہتا تھا کہ میں کسی ہوتل پہ جاؤں یا کسی تڑے پہ جاؤں یا کسی ڈابے پہ جاؤں تو تین چار سو کا وہاں سے کانہ تاکے نکل جاؤں خان صاحب نے اس طبقے کے لیے سوچا کسی نے اس کو ایفیشیٹ نہیں کیا خان صاحب نے کرزے واپس کیے کسی نے اس کو ایفیشیٹ نہیں کیا یہی تو تبدیلی ہے جی یہی تو تبدیلی ہے پاکستان کے ایمیج کہاں تھا خان صاحب نے پاکستان کے ایمیج کہاں پہنچا ہے گرین پاسپورٹ کی عزت آج کہاں پہ ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا میں اگر ہماری ہم چیزوں کو ہائلائٹ کرنا شروع کریں میڈیا کوئی ایسے ایویرنس کمپین چلا ہے کہ بھئی نیا پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہے تو عوام کا مینٹالیٹی ایک دم چینج ہو جائے عوام کیا چاہتے ہیں عوام یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے حکمران آئے کہ میرے آنے والے جو نسلوں نسلے ہیں ان کو کوئی ریلیف ملے ہم تو کردوں میں ڈوب گئے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو آنے والا ہمارے نسلے ہیں وہ ان سے بچے ہی ہے نیا پاکستان جو ہم کرزہ اتارنے کے لیے سوچ رہے اب خان صاحب اس کے پہلے کسی نہیں نہیں پوچھا تھا کہ میں اپنی کرنسی ٹھیک ہے میڈا بڑی مہرمانی بڑی مہرمانی آپ کی بڑی مہرمانی آپ نے ٹائم دیا بیک جو ٹائم تھا آپ بریک خان پو تھا چاہوں ڈسکشن کے اسنانہ اسٹوڈیو میں گرد محترم جناب فیاض علی برد صاحب اسنانہ گردائن انہیں کے کنٹینیو کریتا ہوں ویلکم پیک ناظرینی مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے روبینا عرفان صاحبہ بلوچستان امام پارٹی کی ایمینے ہیں میڈا میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں تینکیو سو مچ میری صاحب میڈا سترہ مہینے اس گورنمنٹ کے گورننس پرفارمنس آپ کے سامنے مہنگائی بیروزگاری اپنے اروج پہ کس طرح دیکھ رہی ہیں یہ گورنمنٹ کیا کہیں گی میں یہ دیکھوں گی کہ سالف تو ہمیں سب نے مل کے ہی کرنا ہے ہماری گورنمنٹ چاہے اس میں ہماری اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو ملک ہمارا ہے لوگ ہمارے ہیں تو ایک بیٹھ کے لا عمل بنا کے اور ایسی طرح بنا کے اس کو سوڑھامی نہیں کرنا ہے تو میڈا ایک طرف تو چیلنجز بھی بڑھتے جا رہے ہیں عوام کا پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے دونوں طرف حل نظر نہیں آرہا یہ تو ہو گئی انفلیشن اوپر جا رہی ہے یہ آپ آپ نے آس پاس کے تمام ملکوں میں بھی دیکھ لیں the same thing is going on پوری دنیا میں ہو رہے ہیں انہی سے صرف پاکستان میں ہو رہا ہے مگر ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ ہم کو زیادہ ہی آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی کوریچ کو زیادہ ہی دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں چیزیں صحیح راستے کی طرف جا رہی ہیں یہ آپ نے خان صاحب والی بات کر دی امران خان صاحب والی I don't know میں نے خان صاحب کے بات نہیں سنی ہے خان صاحب نے بھی کہا کہ ٹی وی جو ہے نا وہ بڑا چڑھا کے پیچ کرتا ہے No it's not just a ٹی وی It's not just a ٹی وی مگر یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو یہاں پہ ہم سب کی عادت ہے پہلے اسے بہت ہم کچھ اچھا برا بغر بولتے ہیں تو بہت کچھ بولتے ہیں I mean we should give it time Now تھوڑا سا وقت دیں اب یہ میرے حال اچھے ڈگر کی طرف جا رہا ہے چینی بھی سستی ہو گئی آٹا بھی سستا ہو گیا ڈالے بھی سستی ہو گئی Just give it a wheat of 10 days ہو جائے گا اور ایسی کوئی بات نہیں بڑے بڑے ملکوں میں ایسی باتیں ہو گئی It's very important خان صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ ہماری کوتہ ہی ہوئی چینی آٹا جس نے مہنگا کیا اس کو کہا کہ یہ مافیا اس نے فائدہ لیا اس کو سزا بھی ملنی چاہیے Exactly ان کو دیں سزا میں تو بولتی ہوں کل نہیں آج سزا دیں جو مافیا ہے جو کرپشن کرتا ہے جو کمیشن لیتا ہے ان کو دیں سزا کیوں نہیں دیتے ان کو میڈیا ٹرائل پہ لائیں ان کو آگے لائیں لوگوں کے کہ ہم کس سے بچیں اور کن لوگوں سے بچیں اگر وہ ہماری اسیمبلیز میں اگر بیٹھیں ہیں اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ اگر اسیمبلی یا پارلمنٹ میں بیٹھیں ہیں تو انہیں بھی آگے لائیں There's no need to store them یا ان کی بیک کریں یا بند کریں ملے گی میڈم ملے گی میڈم آئیں گے ایکسپوز ہوں گے یہ لوگ کیوں نہیں ایکسپوز ہوں گے اگر اتنا دل رکھتے ہیں کہ جینی ہماری سٹور کر کے اور تین مہینے بعد بیچیں تو اتنا دل کریں کہ آئیں بولیں ہاں ہم نے کیا ہوا ہے یہ کیسی مافیا ہے جو ڈرتی ہے آپ کو تو پتا ہے ہر گورنمنٹ میں ہر پارٹی کے اندر مافیا اتنا طاقتور مضبوط ہوتا ہے ہر دور میں یہ مافیا اور آپ کو پتا ہے کارٹل اتنا مضبوط ہوتا ہے ہر دور میں پیسہ بناتا ہے اور اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا پیسہ بھی بناتا ہے گورنمنٹ بھی چلاتے ہیں گورنمنٹ بناتے بھی ہیں گراتے بھی ہیں ان کا نام بھی نہیں آتا ہے مگر ایک ان کاٹل مافیا ان سب چیزوں سے ایک بہت بڑی چیز ہے وہ ہے اللہ صحیح وہ خود ان کو سب کے سامنے لے آتا ہے پھر آپ سب سوچیں کہ عزت سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں یہی لوگ ہر جگہ جاتے ہیں کیا ان کو وہ عزت ملتی ہے ٹھیک ہے پیسہ دگر دکھاتے ہیں کیا وہ پیسہ اس کو وہ عزت دیتی ہے نہیں تو اللہ تعالی کی لاتی بے آواز ہے میڈم دو چیزیں بڑی اسیمبلی میں ڈسکسن ہوئی ابھی بھی آپ بھی تھی اسیمبلی کے نیشنل اسیمبلی کے آپ ایمینے ہیں آپ کو ضرور اس چیز کا دکھ ہوگا ایک صحافی سندھ کے اندر ایک بڑا نام تھا عزیز مہمن صاحب اور اس کے اوپر اور اس کا انصاف اس کو ملنا چاہیے میں اس کے اوپر کسی کا نام نہیں لینا چاہیے ایک تو قاتل کو گرفتار ہونا چاہیے دوسرا گیس لیکیج کہ ہماری کے اندر تقریباً چودہ پندرہ لوگ ابھی تک پتا نہیں چلا گورنمنٹس وفاق سندھ گورنمنٹس دونوں ایشیوز کا ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا کیا کہیں گی اس کے اوپر ملکہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں اور ان کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے یہ سو گئے ہیں جن لوگوں کی ذمہ داری تھی وہ آج کل سو رہے ہیں ان کو اٹھائیں نیند سے اور اگر اس نے ستر سال سے یہ ملک چل رہا ہے اس پر کوئی گیس لیکیج یا کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی اور یہی پورٹس اور یہی پورٹس بندرگائیں اپنی جگہوں پہ تھی تو ابھی کیوں یہ ہو رہا ہے یہی سویا بینز پہلے بھی آ رہی تھی تو it means it's an enmity between two people your two groups تو یہ ایک دوسرے کے نام خراب کرنے کے لیے یا گورنمنٹ کا نام خراب کرنے کے لیے ایسے کر رہے ہیں تو آئیں ہم اپنا ملک کو سوا رہی ہیں اب بجائے ملک کو آمی بچارے غریبوں کو ہم مارے i don't believe in this سر ایم پی اے صاحب انصاف حق تھے نو جے قتل ایک انسان جو انسانیت جو قتل آہے انصاف تھیں دو بیان صاحب کیا پہ رہی دو ماہ صاحب ہی کنڈیم تو کیا یوں نتی نکھے پہ یا دشتگردی ہے جہاں بکے ہوا ہے ایسا جو انفورمیشن منسٹر سعید گنی صاحب ہوتے وہے ہو انفورمیشن ناصر شاہد ہو سعید گنی صاحب ہوتے وہے ہو اے انہیں کے چہیں تب اسیم صاحبے میسے جا جہاں انکوائری کرے پولیس تکڑے چاہے ہو تھا واسنگا تب تہاں جی مرضی ہے جیگر جوڈیشنل انکوائری کر کرنے دو تب بسا سندھ گورنمنٹ انہیں لے تیار آئے جے کے بھی مجرم باہ جب قتل کیو آئے اسا انہیں جی مزمت کے ہوں تھا اسا انہیں فیملی سا کہتا ہے مظلوم فیملی سا اسا انہیں جے ہر حال میں کہتا ہوں تھا جیگر چوندہ آسا انہیں کے سندھ گورنمنٹ اسا جے وہ حکمت میں چھوہ یہ آسانی ذمہ داری آئے جیگر چوندہ آسان جا مقتول وارسین جیگر چوند تین آسان جو کندہ آسان ہیں انشاءاللہ قاتل گیس لیکیج کرا جی انہیں کے سزا مقدر آنے کی گیس لیکیج چھنے تھی یہ کھپیہ تو جب پورٹ آئے پورٹ جو جو وزیرا ہے جو زیدی صاحب انہیں نے کرنے کھپیہ رات سی ایم صاحب انہیں کے ایک کامات نہ ہے سویاب انڈسٹ وہ ابھی سری ویسا کرائے ہو وہ ذمہ دار نہ ہے انہیں جی بھی ریپورٹ چین تھا اچھی ویہی کہیں آتتا ہی سویاب انڈسٹا یا نو جن کھپیہ ایک چیز بڑی ایمپورٹن آپ سے پوچھنے جاتا آپ کیونکہ آپ کی بلوچستان میں گورنمنٹ بھی ہے آپ نیشنل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں آپ سب چیزیں میر کراچی دونوں سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی وفاق کے لیے بھی کہہ رہا ہے جو کراچی کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں غیر سنجید کی کا مظاہرہ کیا گیا دونوں وفاقی گورنمنٹ نے بھی سندھ گورنمنٹ بھی آپ کیا کہیں گی اس کے اوپر میں تو کہوں گی میر صاحب کو الیرٹ ہونا چاہیے وہ بلیم کیوں کر رہے ہیں he is the mayor of کراچی he should be the one to be alert he should have alerted the federal government and the provincial government why is he blaming he is the part of the government میر جو ہیں سندھ گورنمنٹ کا پارٹ ہے he should be alert he should اگر انہوں نے کچھ دیکھا اگر انہوں نے سنا he should be the first one to step out یہ نہیں کہ مجھے کسی اخبار یا ٹی وی سے یہ خبر ملی ہے انہیں سب سے پہلے سب سے پہلا قدم ان کا ہونا چاہیے وہ federal government کو اطلاع دیں میڈم آخری سوال آخری سوال closing remarks میں آپ سے لوں گا آپ کیا آپ کیا سمجھ رہی ہے کہ یہ سترہ مہینے کی کارکردگی حکومت کی آپ ان کی کارکردگی سے خوش ہیں سیٹسوا ہیں کہ واقعی ان کی کارکردگی زبردست ہے ٹھیک ہے بہتر ہے عوام تو ان سے خوش نہیں ہے اتحادی تو ان سے خوش نہیں ہے کوئی بھی طبقہ ان سے خوش نہیں ہے کہ ان کی آپ ان سے خوش ہیں میں اکیلی میں خوش نہیں ہوں میں سمجھتی ہوں انفلیشن ریٹ بہت اوپر ہو چکا ہے عوام پس رہی ہے اور عوام کے لیے ایک لاعمل بنانی چاہیے کیونکہ یہ غریب ملک ہے اگر ہم کانے پینے کی اشیاء کو اتنے داموں میں اوپر کریں گے تو وہ کھائیں گے کیا صحیح کام تو بہت دو ہے it should be a very balanced government and عمران خان صاحب خود بہت اچھے انہیں چاہیے کہ اپنی کیابنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک بار پھر سوچیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور ہمارے لوگوں کو ریلیف کیسے دینی ہے پاکستان کے لوگوں کو ریلیف کیسے دینی ہے بڑی مہربانی آپ کی بہت ہی جلد آپ کے ساتھ اس ٹوڈیو میں ٹاک شو کریں گے آپ جب کراچی میں ہوں گے آپ کی بڑی مہربانی حسین تہانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی انہیں سانگا نینجا اجاز اللہ حافظ موسیقی